آئیے عزیزوں میں ایک ترنم کا خوبصورت شہر آپ کے حوالے کروں جو پہلے مصرے سے لے کر کے محفل کے مزاج کو بدلے گا گزارش گزار ہو ڈاکٹر افہام اترالوی سے تشریف لائیں اور اپنے کلام سے سامین کو نمازیں برمحمد والے محمد صالبات حضرات آپ تمامی حضرات کو آج کی جشنی کے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور خصوصی طور پر آج جو جشن ہے اس کی مبارک بات میں نوجوانوں کو دیتا ہوں میں یہاں سے مصرہ پہلے پڑھ لوں اس کی بات سے پھر کیونکہ میں سب سے پہلے مصرہ ہی پڑھتا ہوں میری عادت میں ہے میں حاضر کرتا ہوں نارسلواد اشتاد سمائیے حاضر کرتا ہوں علی اے کربو بلا کا چہرہ نبی کے چہرے سے مل رہا کیا کہنے کیا کہنے علی اے کربو بلا کا چہرہ نبی کے چہرے سے مل رہا ہے علی اے کربو بلا کا چہرہ نبی کے چہرے سے مل رہا ہے حسین کا شہزادہ اکبر مدین والوں سے مل رہا ہے مدین والے سے مل رہا ہے حسین کا شہزادہ اکبر مدین والوں سے مل رہا ہے حاضر کرتا ہوں وہ تکتے رہتے ہیں شکل اکبر وہ تکتے رہتے ہیں شکل اکبر کبھی بٹھا کر کبھی چلا کر سکون قلب شہزادہ اکبر اور یہ بھی شیئر حاضر کرتا ہوں بطور خاص دیکھئے گا کہ جہاں حاضر کرتا ہوں دیکھیں گے کہ جہاں سے فطرس کو پر ملے ہیں کیا بات ہے جہاں سے راہب کھلے کھلے ہیں جہاں سے فطرس کو پر ملے ہیں جہاں پراہب کھلے کھلے ہیں اسی کے در سے زمان بھر کو بھی ایک زمانے سے مل رہا ہے اسی کے در سے زمان بھر کو بھی ایک زمانے سے مل رہا ہے اسی کے در سے زمان بھر کو بھی ایک زمانے سے مل رہا ہے یہ شیر بھی حاضر کرتا ہوں دیکھیں گے کہ وہ جانتے ہیں دلوں کی بولی بینا کہے بھر رہے ہیں جھولی وہ جانتے ہیں دلوں کی بولی بینا کہے بھر رہے ہیں جھولی وہ جانتے ہیں دلوں کی بولی بینا کہے بھر رہے ہیں جھولی وہ دردر شاہدی نہیں ہے جہاں پہ مانگے سے مل رہا ہے وہ دردر شاہدی نہیں ہے جہاں پہ مانگے سے مل رہا ہے یہ سن کے بچھنے لگے مسلح یہ سن کے بچھنے لگے مسلح ہے سجدہ شکر رب میں سجدے یہ سن کے بچھنے لگے مسلح ہے سجدہ شکر رب میں سجدے دے موازینِ کربلا کا لہجہ نبی کے لہجے سے مل رہا ہے موازینِ کربلا کا لہجہ یہ شرازن کرتا ہوں موازینِ خاص دیکھئے گا ہاں جگہ دو ڈیف سب دیکھیں گے کہ بھلا کے بھلا کے میراج پر نبی سے خدا نہ بولا تو کون بولا بھلا کے میراج پر نبی سے خدا نہ بولا تو کون بولا بھلا کے میراج پر نبی سے خدا نہ بولا تو کون بولا بھلا کے میراج پر نبی سے خدا نہ بولا تو کون بولا تو پھر یہ کہی یہ خدا کا لہجہ بھلا کے میراج پر نبی سے بھلا کے میراج پر نبی سے تو پھر یہ کہی یہ خدا کا لہجہ علی کے لہجے سے مل رہا ہے تو پھر یہ کہی یہ خدا کا لہجہ لہجہ علی کے لہجے سے مل رہا ہے نعرِ سلوازِ شاہ فرمائیے غیر ترحی کلام کا ایک حکم ہوا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ایک مطلع تین اشار اور اس کے بعد سے کچھ تھوڑا سا اور بھی پڑھوں گا بطور خاص حضرت بہت اجلت میں شیئر ویر کہتے ہیں حالان کی وقت بہت مل گیا تھا لیکن یہ ہم لوگ کی کوتہ ہی نہیں ہو پاتا ایسا کچھ مصروفیت کے تحت نہیں کہہ پائے تھے تو یہ حضرت کرتے ہیں خاص طور سے دیکھئے گا بطور خاص دیکھئے گا ایک پھول کل کھلا تھا جو نہرے فرات میں ایک پھول کل کھلا تھا جو نہرے فرات میں پھیلی ہے اس کی بھوے وفا کائنات میں پھیلی ہے اس کی بھوے وفا کائنات میں اب شیئر حاضر کرتا ہوں دیکھیں گے کہ کرب و بلا میں ملک بھی کوئی مرا نہیں کرب و بلا میں ملک بھی کوئی مرا نہیں یہ شیئر بطور خاص دیکھئے گا یہ شیئر بطور خاص دیکھئے گا نے موت بدل دی ہی حیات میں اس واسطے حسین نے گل کر دی چرا اس واسطے حسین نے گل کر دی چرا ہیرے جوا ہرات چمکتے ہیں رات میں ہیرے جوا ہرات چمکتے ہیں رات میں اور یہ ایک سوال تھا جو بچپن سے ذہن میں تھا اس کو نظر کر دیا ہے بطور خاص دیکھئے گا یہ جان پور ہے یہاں کوئی تعمید کی ضرورت ہی ہی نہیں حاضر کرتا ہوں کیا مصطفیٰ کے قتل میں کیا مصطفیٰ کے قتل میں تم بھی شریک ہو کیا مصطفیٰ کے قتل میں تم بھی شریک ہو خوشیاں منا رہے ہو جو بارا وفات میں خوشیاں منا رہے ہو جو بارا وفات میں خوشیاں منا رہے ہو نا رسل واد اشار فرمائیے یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت محفل ہے یقین جانی ہے جان پور میں پڑھنے کا اپنا ایک مزہ ہے ایک زمانے سے جب بلکل شروعات میں ہم لوگ آتے تھے سب لوگ بہت سی محفلیں ہوتی تھی تھوڑا سا کم ہو گئی ہیں لیکن یہاں سے میں چاہتا ہوں کہ مسدس بہت سے بہت کچھ پڑھنے کے لئے بہت کچھ ہے لیکن وقت مزد نمد نظر رکھتے ہوئے بس تھوڑا سا حاضر کرتا ہوں تھوڑا سی خدمت اور بے کرتا ہوں حاضر کرتا ہوں بطور خاص دیکھئے گا تھوڑا سا اپنے نوجوان بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں تھوڑا سا میرے ساتھ جڑ جائیے وہ ماحول جو جان پور کا مشہور ہے وہ ملنا چاہئے لئے حاضر کرتا ہوں بھائی ایک لسپ پر غور فرمائے مارے بزرگ خاصل کمر بھائی حاضر کرتا ہوں خبلہ دیکھیں گے حسن اکبر بھائی نعرے صلوات اشارت فرمائیے نیر بھائی بھی آ رہے ہیں واپس وہ کہہ کے گئے ہیں کہ ابھی آ رہے ہیں آپ لوگ سماعت فرمائیے حاضر کرتا ہوں ایک لسپ پر غور فرمائیں گے حاضر کرتا ہوں یہ میں تیرہ رجب میں میں نے اس کو نجفِ اشرف میں پڑھاتا میں چاہتا ہوں اس کو یہاں پر حاضر کر دوں آپ سب بھی اس میں شریک ہو جائیں حاضر کرتا ہوں میں علی ہوں میں علی ہوں یہ مولای کائنات کی زبانی میں علی ہوں میں علی ہوں میں علی ہوں میں علی ہوں میرے نوجوان بھائیوں آپ لوگ جڑیئے خوش دیکھئے میں علی ہوں 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 دین و دنیا کی زبانوں پہ ہے چرچہ میرا کم نظر کیسے سمجھ پائیں گے رتبہ میرا جس نے پالا ہے نبی کو وہ ہے بابا میرا جس نے پالا ہے نبی کو وہ ہے بابا میرا مختصر یہ ہے کہ میں علی ہوں 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 دین و دنیا کی زبانوں پہ ہے چرچہ میرا کم نظر کیسے سمجھ پائیں گے رتبہ میرا جس نے پالا ہے نبی کو وہ ہے بابا میرا مختصر یہ ہے کہ اب آس ہے بیٹا میرا مجھ سے اسلام کے لشکر نے رسد مانگی ہے وقت پڑھنے پہ رسولوں نے مدد مانگی ہے یا علی یا علی یا علی میں علی ہوں میں علی ہوں میں علی ہوں بناظر کرتا ہوں بغیر کسی تمہید کے کہ آسمان سوچ کے گھبرائے بلندی میری ایک ایک لسپ پہ گھور فرمائے ایک ایک لسپ پہ بھائیں آسمان سوچ کے گھبرائے بلندی میری پاک آنکھوں کو نظر آئے بلندی میری پوچھو قرآن سے تو بتلائے بلندی میری پوچھو قرآن سے تو بتلائے بلندی میری جو میرے پاس ہے وہ جاہو ہشم کس کے ہے جس میری مہر نبو وٹ پا قدم کس کے ہے میں علی ہوں میں علی ہوں میں علی ہوں میں علی ہوں اور یہ میں بند حاضر کرتا ہوں شہزاد یہ کونین کی بارگاہ میں یہ بند حاضر کرتا ہوں بہت اور خاص دیکھئے حاضر کرتا ہوں خامر بھائی حسن میری بھائی وقار بھائی اور ہمارے محسوس سامین کرم حاضر کرتا ہوں بند دیکھئے میں علی ہوں میں علی ہوں لغز دیکھئے مرکزِ آئے مرکزِ آئے تطہیر ہے زوجہ میری مرکزِ آئے تطہیر ہے زوجہ میری مرکزِ آئے مرکزِ آئے تطہیر ہے زوجہ میری مرکزِ آئے تطہیر ہے زوجہ میری مرکزِ آئے شبیر ہے زوجہ میری اپنے ماں باپ کی تصویر ہے زوجہ میری اپنے ماں باپ کی تصویر ہے زوجہ میری میں علی ہوں میری تقدیر ہے زوجہ میری میں علی ہوں میری تقدیر ہے زوجہ میری عرش والے انہیں خاتون جنا کہتے ہیں یہ شرف دیکھو پیمبر انہیں ماں کہتے ہیں مرکزِ آئے مرکزِ آئے مرکزِ آئے تطہیر ہے زوجہ میری مرکزِ آئے تطہیر ہے زوجہ میری مادرِ شبر و شبیر ہے زوجہ میری اپنے ماں باپ کی تصویر ہے زوجہ میری میں علی ہوں میری تقدیر ہے زوجہ میری میں علی ہوں میری تقدیر ہے زوجہ میری عرش والے انہیں خاتون جنا کہتے ہیں یہ شرف دیکھو پیمبر انہیں ماں کہتے ہیں میں علی ہوں میں علی ہوں میں علی ہوں میں علی ہوں اور یہ بھی میں بند حاصل کرتا ہوں کہ ایک سوال ہم سے کیا جاتا ہے علماء کرام تشریف اکتے ہیں ایک سوال ہم سے کیا جاتا ہے کہ جب مولا کائنات نے مرحب کو مار دیا انتر کو پچھاڑ دیا خیبر کو کھاڑ دیا تو پھر جب ان کے گلے میں رسی کا پھندہ ڈالا گیا تو وہ خاموش کیوں رہے اگر آپ کے بھائی نے یہ بات کہہ دی ہو اور علماء کی موجودگی میں ستر وسیعتیں کی تھیں رسولِ خدا نے مولا کائنات سے اب بند حاصل کرتا ہوں میں علی ہوں میں علی ہوں تین مصرے میں سوال ہے اور چوتھے پانچ میں چھٹے میں جواب تم نے سمجھا کہ میں بزدل تھا جو خاموش رہا سوال ہے یہ تم نے سمجھا کہ میں بزدل تھا جو خاموش رہا یا کہ میں پیراوے باطل تھا جو خاموش رہا یا محمد سے میں غافل تھا جو خاموش رہا یا محمد سے میں غافل تھا جو خاموش رہا اصل میں دین میں کامل تھا جو خاموش رہا تم نے سمجھا کہ میں بزدل تھا جو خاموش رہا یا کہ میں پیراوے باطل تھا جو خاموش رہا یا محمد سے میں غافل تھا جو خاموش رہا اصل میں دین میں کامل تھا جو خاموش رہا اصل میں دین میں کامل تھا جو خاموش رہا یا تھی مجھ کو محمد کی وسیعت کیا تھی ورنہ دو دن کے حکومت کی حقیقت کیا تھی سب کو ملکے پھر سے پڑھ دیتا ہوں اس کو سماعت فرما لیجئے پھر سے پڑھتا ہوں میں علی ہوں میں علی ہوں تم نے سمجھا کہ میں بزدل تھا جو خاموش رہا یا کہ میں پیراوے باطل تھا جو خاموش رہا یا محمد سے میں غافل تھا جو خاموش رہا اصل میں دین میں کامل تھا جو خاموش رہا یا تھی مجھ کو محمد کی وسیعت کیا تھی ورنہ دو دن کے حکومت کی حقیقت کیا تھی میں علی ہوں میں علی ہوں اب یہ بند حاضر کرتا ہوں میرے طرف متوجہ رہیے بہت ہی نازک منزل سے گزر رہا ہوں میرے طرف متوجہ رہیے گا میرے طرف بطور خاص حاضر کرتا ہوں ایک خم کے میدان کا منظر پیش کرتا ہوں نوجوانوں خاص سور سے سنو حاضر کرتا ہوں بھئی آپ لوگ بھی وہیں سے حق پھائیے گا حاضر کرتا ہوں کہ خم کے میدان میں خم کے میدان میں صحابہ کو بلایا جس دم خم کے میدان میں صحابہ کو بلایا جس دم اور پالانوں سے ممبر کو بنایا جس دم میں ہوں مولا یہ زمانے کو بتایا جس دم میں ہوں مولا یہ زمانے کو بتایا جس دم اپنے ہاتھوں پہ محمد نے اٹھایا جس دم اپنے ہاتھوں پہ محمد نے اٹھایا جس دم وہ بلندی تھی کہوں کیسے کہ کیا لگتا تھا بعد اللہ کے میں سب سے بہا لگتا تھا ہے میں اللہ مہم میں اللہ مہم میں مہم میں اللہ مہم حضرت تو وقت تو نہیں ہو گیا زیادہ کچھ جو میں نے بس آخری بندہ حاضر کرتا ہوں اس کو تھوڑا سا جاک کے سن لیجئے حاضر کرتا ہوں بطور خاص حاضر کرتا ہوں بطور خاص ایک شبہ میراج کا بھی منظر حاضر کر دیتا ہوں اس کے بعد سے رخصت ہوتا ہوں حاضر کرتا ہوں بطور خاص دیکھئے تھوڑا سا جاک کے نوجوان سن لیجئے میں علی ہوں میں علی ہوں پست ذہنوں کے لیے پست ذہنوں کے لیے صرف زمین پر میں تھا پست ذہنوں کے لیے پست ذہنوں کے لیے مولا نا پست ذہنوں کے لیے صرف زمیں پر میں تھا نور بن کر شبِ اسراء کی جبیں پر میں تھا ورنہ یہ حق ہے جہاں حق تھا وہیں پر میں تھا پست زہنوں کے لیے صرف زمیں پر میں تھا نور بن کر شبِ اسراء کی جبیں پر میں تھا ورنہ یہ حق ہے جہاں حق تھا وہیں پر میں تھا خیر مقدم کے لیے عرشِ بری پر میں تھا یہ فضیلت بھی میری سب پر آج ہوئی ہاں محمد سے بھی پہلے مجھے میراج ہوئی میں علی ہوں میں علی ہوں نارے حیدی 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 حیدی